اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمود عبداللہ خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک question ہے مختار عام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی رقبہ کوئی پلارٹ خریدے اور اس رقبہ یا پلارٹ کی اپنے نام ریجسٹری کروانے کے بجائے وہ اس رقبہ یا پلارٹ کا مختار عام اپنے نام پر منتقل کروالے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے تو ویورس عدالتوں کے اندر اس قسم کے بہت سارے کیسز موجود ہیں کہ کسی شریف آدمی نے کوئی زمین خرید دی کوئی پلارٹ خرید دیا اور خریدنے کے بعد اپنے نام پر اس کی ریجسٹری نہیں کروائی کسی بھی وجہ سے دو وجوہت ہو سکتی ہیں یا تو وہ بزنس کرتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں اپنے نام پر اس کو ٹرانسور کروانگا تو اس کے ہم مجھے بہت سارے اخراجات جو ہے ریجسٹری کی شکل میں پی کرنے پڑے گے یا یہ شکل ہے کہ وہ اس کے پاس ریجسٹری کروانے کے لیے پیسے ہی موجود نہیں دونوں شکلوں میں اس نے بہرحال ریجسٹری نہیں کروائی اب یاد رکھئے کہ جو مختار عام ہوتا ہے وہ اس کو کلہم اختیارات اس بابت ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اس مختار عام کی تنصیخ کروا سکتا ہے اور جب مختار عام کی تنصیخ ہو گئی تو پھر اس کے بعد جس آدمی نے وہ رقبہ خریدا ہے پیمنٹ بھی کر دی ہے وہ بالغل قانونی طور پر بے یاروں مددگار ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ اس حوالے سے موجود نہیں ہے قانون اس کی مدد نہیں کرے گا تو اب کرنا کیا چاہیے گزارشی ہے کہ اس حوالے سے قانون معاہدہ کی دفعہ دو سو دو جو ہے وہ موجود ہے اور وہ پروٹیکشن فراہم کرتی ہے ایسے خریدار کو کہ وہ جب اس کی خریداری کرے اور ریجسٹری کروانے کے بجائے وہ مختار عام تحریر کرے تو وہ مختار عام کے سبجیکٹ کے اوپر وہ تحریر کروالے کہ مختار عام ناقابل تنصیخ اور اس کے کانٹنٹس کے اندر یعنی اس کے اندر مندرجات کے اندر بھی یہ تحریر فرمالے کروالے کہ یہ میں نے رقبہ اتنے کا خریدا تھا اور اب رقبہ جو ہے میں نے اس ساری رقم میں نے پے کر دی ہے لیکن میں نے اس کی ریجسٹری نہیں کروائی میں اس کا مختار عام کروا رہا ہوں تو اس شکل میں اگر خدا نہ خواستہ وہ آدمی جو مختار عام ہے وہ اس کی تنصیخ کروا دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو کسی بھی شکل میں آپ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے بلکہ آپ کا وہ جو مختار عام ہے وہ اقرار نامہ عام میں تبدیل ہو جائے گا جس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے تامین مختص کا دعویٰ دائر کر کے بہت آسانی کے ساتھ وہ جائدات جو ہے اپنے نام پر ٹرانسپور کروا سکتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی مختار عام تحریر کروائیں جبکہ آپ نے رقبہ خرید لیا ہو تو آپ جائدات کی یعنی جو اس حوالے سے خرید کے بارے میں اپنے مختار عام کے اندر ضرور تحریر کروالیجئے تاکہ آپ کو قانون پروٹیکشن حاصل ہو اور کوئی بھی آدمی آپ کو بلیک میل نہ کر سکے یہاں تک کہ مرنے والے کے جو اولاد ہیں اگر وہ بھی آپ کو ریجسٹری کروانے سے انکار کرے تو آپ تامین مختص کے دعویٰ کے ذریعے بہ آسانی وہ حاصل کر سکے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو بلکل اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے پیارے دوستو وہ ضرور سبسکرائب فرما لیجئے گا اس کے ساتھ ایک رنگ کا بٹن ہے وہ بھی پریس کر لیں اس وجہ سے میری ساری دیگر ویڈیوز جو بھی آئیں گی وہ آپ تک بہ آسانی اور فوری طور پر پہنچتی رہیں گی اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پائن نبا